جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے میں اس سامنے سامبہ پولیس ٹیشن میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ویکتی ہے پروین سنگھ جن کا کل شام کو بتا جا رہا ہے کہ پرس یعنی والیٹ گم ہو گیا ہے اور اس والیٹ میں کافی زیادہ امپورنٹ ڈاکومنٹس تھے اور اسے کے ساتھ ساتھ اس والیٹ میں دو چیک بھی تھے اور وہ یوکو بینک کے چیک جو وہ بتا جا رہا ہے کہ اس پرس میں تھے اور وہ پورا کا پورا والیٹ جو وہ کہیں گر گ گیا ہے اور اس میں امپورنٹ جو ڈاکومنٹس تھے اس میں کیا کچھ ڈاکومنٹس ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا کتنی کیش تھی جو چیک کا یہ ذکر کر رہا ہے کتنے وہ چیک تھے کتنے کتنے کے وہ چیک تھے یہ جانیں گے لیکن ویڈیو آپ کے تک اس لئے پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں بھی وہ پرس دکھتا ہے کہیں بھی کھویا ہوا پرس اگر وہ ان کا ہے تو آپ ان کے ساتھ سمپرک کر سکتے ہیں میں ان کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گا ل ایسے ان کا پرس والٹ جو وہ گم ہوئے اب یہ کمپلین کروانے کے لیے پولیس سیشن ساما میں آئے ہیں تو میں آپ سے جانا جاتا ہوں یہ کل شام کو کہاں پر آپ کا پرس گم ہوئے یہ پرس کہاں پر آپ کا گم ہوئے پرس کیا کچھ اس میں ڈاکومنٹس ہیں کتنا کیش تھا چیک جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں تو کیا کچھ پوری بات ہے بتا ہے تاکہ کسی کو اگر ملے آپ کے ساتھ سمپرک کر رہا ہے سبجی لیا سبجی لیا سبجی لے کے میں اپنے پرسے جیب میں ڈالا میں خود گاڑی میں بیٹھا اور تب سے میرے کو پتہ نہیں چلا کہ وہ گاڑی میں بیٹھتے گر گیا ہے کہ وہ پتہ نہیں گاڑی کے بیج گاڑی کے بیج ہوتا تو دکھائی دیتا اس میں میرا ادار کارڈ پین کارڈ بوٹر کارڈ اور دو چیک تھے جوکو بینک پندرہ یار کا ایک اور پینتی جار کا اچھا وہ میں لگانے آئے تھا تو سمپ میں تو ہے نہیں ہے جوکو بینک کو انہوں نے بولا ادھر لگاؤ سامبا میں سامبا میں جب لگانے آئے تو میرے کو بینک نہیں ملا کہیں بھی تو میں تھوڑا اور کام پڑ گیا اس کو نہیں بٹھانے کے لیے پھر تھوڑا شام ہو گئی تو ٹیم ہو گیا پھر پرس رہا بینک جیب میں میں پھر گر جانے کے ٹیم سبجی لیا شام کو جب سبجی لیا تو سبجی پتہ نہیں پرس کہیں راستے میں کیسے کہاں گر گیا آپ رہنے والے کہاں میں سمپ کا رہنے والے ہیں تو یہی سمپ روڈ پر یہ پرس کہیں گی رہا ہے ہاں لگتا سمپ روڈ میں ہی ہے باقی ہم آگے بیچے تک کہیں گئی نہیں ہے سامبا سامبا نیشنل ہائی ویس سے سبجی لیا تھا تھوڑا ہی پڑتا انتر کی اور بس ادھر سے سیدھا ہم آپ نے کتنا چودہ کلومیٹر سمپڑتا ہے بس باقی اس ایرے ایرے میں آگا اور کہیں نہیں ہے بولیں گا ہم کی سٹکوں میں گر گیا جب بچ پر گر گیا ایسا کچھ نہیں ہے گیرہ تو اس ایرے میں گیرہ باقی پیسہ بوسا شوڑو اس میں جو بھی آیا مجھے صرف وہ ڈاکومنٹر مل جائے تو باپیر آپ بتا دے کیا کیا ڈاکومنٹس ہے اس میں بوٹر کارڈ ادار کارڈ پین کارڈ اور ایک سیم تھی سیم تو کسی کو دیکھئے کیونکہ چھوٹی سیم ہے کیا چلائے گا کوئی بس یہ ہی تھا کارڈ اور دو چیک جوکو بینک جوکو بینک کے دو چیک وہ کسی فرم کے نام ہے چاکی ہے کوئی سیلف چیک تو نہیں ہے ہوتل کے نام ہی ہے ہوتل کے نام ہے وہ کریشنا ہوتل کے نام جو آپ ہوتل کرتے ہیں ہاں کارگل میں تو گھر پہ آئے ہیں چھوٹی پہ گھر آئے تھے تھوڑا میں چلو کوئی نہیں تو کسی نے دیئے تھے راج جلد بازی میں لگا لینا گا میرے کو تو ابھی لگانا تھا میں نے آپ پیدل تھے بائک پڑھتے ہیں کی گاڑی گاڑی میں تھا اپنی گاڑی میں بس گاڑی میں بیٹھا بیٹھتے ٹیم گیر گیا ہوگا تو جہاں پھر گھر جاتے ٹیم کہیں پیدل جاتے ہیں یہ وہ کیا ریڈ کلر کا ریڈ کلر کا لیکن پرانا ہو چکا ہے پرس پرانا ہے آپ اپنا نمبر شیئر کر دیں اگر کسی کو گئی دیکھتا ہے سامبا کے لوگوں سے آپ اپیل کریں گے لیکن آپ نمبر شیئر کر دیں 9797847875 یہ میرا نمبر ہے ایک پھر ریپیٹ کر دیں 9797847875 اب آپ یہاں پر پولیس ٹیشن سامبا میں آئے کمپلین کرانا پڑے گا سر سم ہے اس میں گلتے چلائے گا تو کل ہم ہمارے اوپر آ جائے گا کہ ہاں بھئی سم چلے کیوں نہیں کمپلین کیا تو آئے ہم سم بھی ہے نا کسی بڑی مشکل ہے سر بڑھنا بڑھنا سان نہیں ہے لیکن ہمیں مل جائے اگر کوئی دے دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کسی آگے پیسے ہاتھ مارنا پڑے گا نکالنا پڑیں گے ڈاکومنٹ جیسے ادار کار ہو گیا بوٹر کار ہو گیا پین کار ہو گیا میرا اپنا میرا کسی کا اور کوئی کوئی نہیں مذہب ہی نہیں نا نا فیملی کا کچھ نہیں ہے اپنا یہ سر باقی دیکھو اگر ملتا ہے کسی کوئی بھی دے دے تو اس کا بلا ہوگا کیا ہے کیا بول سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ملنا چاہیے سر بلکل یہ پروین سنگتی ہیں جو کی سامبہ کے سمب کے رہنے والے ہیں ہوتل کرتے ہیں کارگل میں گھر پہ آئے ہوں گے سو کام رہتے ہیں گھروں کے تو یہ سمب سے پرسوں شام کو جو ہے وہ یہاں سامبہ کی طرف آتے ہیں اور بتایا جارہا ہے کہ سمب روڈ جب وہ پہنچے تو پرس ان کے پاکٹ میں ضرور تھا پاس تھا ان کے لیکن چاہید یہ کوئی سمال لینے کے لیے جو وہ گاڑی روک کر اترے ہوں گے تو اس کے بعد جو ان کا پرس وہیں کہیں گر گیا ہے سمب روڈ پہ یہ گرہ ہے میری سامبہ کے لوگوں سے اپیل رہے گئے کہ اگر آپ کو کہیں بھی ریڈ گرر کا والٹ کہیں دکھتا ہے اس میں ڈاکومنٹس اگر آپ کو دکھتے ہیں پروین سنگھ کے نام کی جس میں آدھار کارڈ ہے پین کارڈ ہے ایٹی ایم کارڈ ہے اور ایک سم بھی ہے اس میں اور کچھ کیچ بھی ہے لیکن کیچ تو چلی کوئی بات نہیں لیکن جو امپورنٹ ڈاکومنٹس ہے وہ اس میں ہے اور اس سے جو اس میں دو چیک جو ہیں وہ پڑے ہوئے یوکو بینک کے انہوں نے وہ چیک لگوانے تھے اسی چیک کو لگوانے کے لیے یہ سامبہ آتے ہیں کینی کارانوں تھے وہ بینک میں چیک نہیں لگ پاتے ہیں یہ واپس آتے ہیں اور واپس جاتے جاتے جو ہے یہ ان کا والٹ کہیں گر جاتا ہے سامبہ سوم روڈ میں آپ لنک روڈ سے لے کر سوم روڈ تک کا ذائرہ آپ دیکھ لیجئے اسی دائرے میں کہیں یہ والٹ گرے گیا ہے اگر کسی کو بھی دیکھتا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ بھی سمپرگ کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ نوٹ کر لیجئے نائن zero ڈابل وائپ seven five six five ڈابل three اور انہوں نے اپنا نمبر بتا دیا ہے لیکن ان کا نمبر جو وہ میں کیپشن میں ایڈ بھی کر دوں گا اگر کہیں بھی یہ ریڈ کلر کا والٹ آپ کو دیکھتا ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ سمپرگ کریں پروین سنگج کے ساتھ کیونکہ ڈاکومنٹس کی بات ہے آج کا ڈاکومنٹس اتنی بیٹ کرواؤ پولیس سیشن میں کمپلین درج کراؤ سو چکر جو وہ کارٹنے پڑتے ہو اور کئی بار ان کے پاس بھی بچاروں کو بس وقت نہیں ہوتا اس لیے آپ لوگ پربین سنگ جی کی مدد کریں اگر آپ کو کہیں یہ والٹ دیکھتا ہے ریڈ گرر کا اس میں تمام ڈاکومنٹ جو پربین سنگ جی کے نام سے ہیں وہ آپ لوگ ان کے ساتھ سمپرک کریں تاکہ ان کی امانے جن کو مل جائے کیونکہ آج پریشان ہے اس لیے پولیس سیشن میں کمپلین فائل کرانے کے لیے آئے ہیں ڈاکومنٹ کافی امپورٹنٹ ہے اگر وہ ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں تو یہ بھی ان تمام لوگوں کا دھنیواد کریں گے جو ان کا پرس ان کو لوٹا دیں گے جن کو بھی یہ پرس کہیں دیکھتا ہے ہم بھی اپیل کر رہے ہیں اپنے مادیم سے اور یہ بھی اپیل کر رہے ہیں جن کا یہ والٹ گم ہوئے امید کریں گے جس کو بھی ملے وہ ان کے ساتھ ضرور سمپرک کرے گا کیونکہ کہنے کے پریشانی ہو جاتی ہے آج کے وقت میں اگر دوبارہ سے ڈاکومنٹ بنانے ہو یہ بڑی جانکاری اس کو لے کر سامنے آ رہی ہے جو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے کہیں بھی اگر کسی کو وہ والٹ ملا ہو تو آپ لوگ ان کے ساتھ سمپرک کریں جس طرح سے کچھ دن پہلے بھی ایک ہم نے اپ ڈیٹ کیا تھا کہ مہیلہ کا والٹ گم ہو جاتا ہے کہ گر جاتا ہے تو وہ بھی کسی نے ایک ایمانداری اپنی انسانی دکھا کر وہ اپنے پاس رکھ لیا والٹ اور جو بھی مہیلہ کا پرس تھا وہ اس کو واپس مل جاتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں کافی طاقت ہے اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ ان کا والٹ ان کو مل جائے ڈاکومنٹس تمام ان کے مل جائے جو کافی ضروری ہے جس میں سم کارڈ بھی ہے فیلال کے لئے کمرمن راہل کے ساتھ رشی کے جوریہ جیکی میڈیا کے لئے